میں تیرے بوڑتا آگاز ہے اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل کو یہاں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل کو لوگ لنٹے گئے کاروہ بنتا گیا قائد سننی تایک بہترم جناب سلیم قاری صاحب ستاک کروائیں گے ان کا فردور استقبال کیجئے نارے قدیم نارے ارسانت سننی تاریخ کا عرض سبائی سننی تاریخ کا عرض سبائی سہن پ میرے پٹیاد سبائی سرائی Survey سرائی ارسانت سبائی سرائی ارسانت موسیقی 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 اور ہمارے درد رکھنے والے سنی بھائیوں ہمارا یہ آج کا سنی بھائیت کا سنی بھائیت کے کارکنام جو شہدر آباد کی ناہل انتظامیوں کے ظلم ان کے ظلمی تشبیت کا نشانہ گئی تو شہدر آباد کے اپنے کام کے قبائی مرائل میں جو کارکنام زمد ہوتے جس میں آگ حیدر آباد کے اور دو خراسی کے کارکنام جو اس وقت سنی بھائیت کہ ساکیوں کی بھائیت دور کی وجہ سے بڑی بڑی زمانتوں کے بلبوتے پر یہ بائے ہیں اور اس وقت بھی ہمارے ایک ساتھی حیدر آباد کے انتظامیاں کے جھوٹے مقدمات کی وجہ سے حیدر آباد کی جیل میں بند ہوئے ہیں مرہ یہ آج کا استقبالیہ یہ تو ایک رسم ہے بند ہونے والے کارکنام کو ان کے ظلم اور ان پر ہونے والی زیادتی پر ان کے دل اس مادی دنیا کی وجہ سے جو نہ ان پر دے ہو تو حوصلہ آباد کا ایک سلسلہ ہے یہ تو ہم اپنے کارکنام کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ ہم اپنے مسئلت اپنے نظریات اپنے پیغام کو عام کرنے جب چلیں گے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جو کاروائیاں کریں گے اس میں ہمیں اس قسم کی تکالیفیں آئے گی اور جب تکالیفیں آ جائے گی جب تکالیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو ہماری عزت بھی ہماری عزت اضوائی بھی ہوگی دور جو ہمارے اپنے ہیں وہ قدر کی نگاہ سے گوٹیں گے وہ تو ہم اپنے کارکنوں کا ذہن بنا رہیں گے مگر سنی تحریک نے آج سے نو ماہ قبل اس پلیر پان کی دنیا برکھی تو ہمیں یہ نہ معلوم تھا کہ ہمیں اتنا ظلم اتنی زیادتیوں ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے خلاف بد نظر ہی لوگ ہمارے مطلق ہمارے نظریات ہمارے حقائق کی راہ میں مطابعت ہیں مگر جب ہم نے اس راہ میں قدم رکھا جب ہم اس راہ پر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ یہ ذہن بنا کر چلے کہ ہمیں مطلق حق ہمیں سنت اور جماعت کی پرچار اس کے عقائد و نظریات کی پرچار اور اس ملک اس ملک کے پاکستان وہ ملک ہمارے دلوں نے ہمیں یہی بتایا یہی سمجھایا تاریخ شاید ہے کہ یہ ملک ہمارے لوگوں نے بنایا ہے ہمارے عقابرین کے بنانے کا نتیجہ ہے ہمارے عقابرین کی پربانی کا نتیجہ ہے تو ہم ہمارے عقابرین کی پربانیوں کے نتیجہ میں جو ملک وجود میں آیا ہمیں جو حق ملنا تھا وجود میں آنے کے بعد جو ہماری حضرت ہونی چاہیے تھی جو ہمارا مقام ہونا چاہیے تھا وہ اس لیے نہیں ملا کہ سادشی اعتبار سے کچھ ایسے لوگ جو اس ملک کے بنانے میں شامل نہیں دھو وہ لوگ جو اس ملک کو بنانے کے ہامی نہیں تھے وہ لوگ جو آج تک اس ملک کو اس اعتبار سے تسلیم نہیں کرتے کہ اس ملک کو ہزنا چاہیے بلکہ ان لوگوں کی نگاہ دیسرے ملکوں پر ہے ان کی نگاہ اپنے بڑے اور اپنے اتابیم اور اپنے مربی جن لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں اگر شیعہ ہے تو شیعہ کی نگاہ یہاں پر ہے وہاں بھی دیو بندی ہے تو ان کی نگاہ سعیدی عرب پر ہو ہماری نگاہ کسی پر نہیں ہو ہم نے تو یہ ملک ہمارے اکامرین نے ہمارے بڑوں نے علماء اہلہ سنت نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم اس ملک میں رکھتے ہو اس ملک کے اندر اپنی زندگی اپنے اعطائق اپنے نظریات کے مطابق گزار سکیں گے جب یہ تمام باتیں ہم تک پہنچی اور یہ پہنچنے کے بعد ہم ہی اس نتیجے پر پہنچے کہ شاید یہ ایک مخصوص وابی ہے جس کا تعلق ایران کو ہے جس کا تعلق شہیدی عرب کو ہے وہ ہماری یہاں ہمیں رکاوت ہے مگر جو جو ہم اپنی مندی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے رہے جو جو ہم اپنے امیلی میدان میں قدم بڑھا کر رہے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اس مخصوص وابی میں پاکستان کی بہت کلیسی رشانہ ہے جو جو ہم اپنے کام کا آغاز کرنا شریع کیا آپ یاد ہوئے ہم نے عرب کچھ میں نہیں کیا یاد ہوئے سننی کری جب پیغام لے کر چلی ہو اس نے عرب کچھ بھی کام نہیں کیا ابھی مندی کی طرف دینے کے لیے ہم نے ابھی ایک بھی قدم نہیں بڑھایا ابھی کہ ہم پیغام لے جو کو دینے جا رہے ہیں ابھی کہ ہم اپنا پیغام اپنی بات سمجھانے کے لیے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں مگر اس پیغام کو عام کرنے میں اپنی بات اپنے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اگر کسی طاقت کا کسی چیز کا سامنا کرنا کرتا ہے تو یہ باکستان کی وہ بہارت انتظامیاں ہے جس میں ہمارے لیے ایک سرکولت وقاقی رضیر کی طرف سے جاری کیا گیا ہے انہوں نے داخلہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے کہ جناب والا سنی طریق کو کوئی بری جلسہ کرنے کی پرمیشن میں دیدائے یہ دات آپ کو میں آپ کو ذرمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں اپا صلاح کہ ہم یہ سوچنے پر مدبور ہوگئے کہ سنیت کی راہ میں سنیت کے پرچاہ میں سنیت کے لیے عملی قدر اٹھانے پر انتظامیاں بھی یہ تنسی ہے کہ یہ سنیت جب ایس پلیس فارم پر جمعہ جائیں گے یہ سنیت جب کسی ایس پلیس فارم پر متغید ہو جائیں گے یہ سلام ہوگا یہ سلام انتظامیاں کو تمام دیسری نامیوں کو بہا کرنے جائے گا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تمام شہرینوں کی انتظامیاں سنیت کے متحیم ہونے نہیں جاتی اے سنیت کا درد رکھنے والے لوگوں ہم اس حسن کے پر آپ تک ایک حسنے سے پورا من طریقے سے کانیلی طریقے سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا برد سنیے ہم سنیتے ہی سپلیٹ فارم پر کیا کرنا چاہتے ہیں مگر انتظامیاں جانتی ہیں پاکستان کے میں لوگ جو پاکستان کی ایسی پرسیوں پر دیکھے گئے ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ یہ سنیت کی تردیب اشارت ہو سنی نواز ہے ان کے وہ حسن جو پاکستان کے کانون کے طریقے ان کا حس بنتا ہے وہ دے دیئے جائیں اگر وہ مل گئے تو جنال والا یہاں کسی اور کی بات نہیں ہوگی یہاں پر کوئی اور کچھ کہنے نہیں سکے گا یہی وجہ ہے کہ یہ دبایا جارہا ہے مگر ہماری ہر کاروائی اور انتظامیاں کا ہر دفعہ کا زند ہمارے کان کو تقریب دیتا ہے ہمارے حسنوں کو ظلم کرتا ہے اور ہمارے جنال والا جزدوں کو ہر ادھار دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حدر آباد ہم پیغام دینے گئے تھے حدر آباد میں ہم کسی اپنی چھینی گئی مسجد کو واقف لینا نہیں گئے تھے بلکہ وہاں کے درد رکھنے والے سنیوں کو یہ پیغام دینے گئے تھے کہ اگر تم سے تمہاری مساجد لے لی گئی ہے حدر آباد میں کہ ہم نے کراچی میں جب سنی تحریف کے پلیفرام پر اپنے سنی لوگوں کو جمع کیا تو ان لوگوں نے کئی ایسی مساجد کراچی میں ہے ان لوگوں نے ہمارا یہ درد سنا ہمارا یہ پیغام سنا کہ اپنی گئی ہوئی مساجد کو واقف لینے کی جد و جہور شروع کر دی ہے اب سنگی شروع کر دو یہ پیغام دینے جا رہے تھے تو پتہ چلا ہمیں کہ اگر آباد کی انتظامیاں پورا ہفتہ ہمیں تالتی رہی دیکھو کہ یہاں کی آپ کو سنی کر حیران دی ہوگی کہ آج کے اس جلسے کی پرمیشن بھی آج آخری لمحات میں ملی ہے اس لیے کہ جنانو والا یہاں سب جلسہ کر سکتے ہیں اس چوز پر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اس چلیس پر تمام مکاتی بے فکر تمام شیاسی باتیاں اپنا پیغام دے سکتی ہے مگر سنی تحریف جو عملی پیغام دینے چاہتی ہے جس نے اپنی تحریف قربانی دے کر ابتدا کی ہے ہم نے صرف سنی تحریف کے پلیٹ کام پر نعرے نہیں لگائے بندر وڑھ پر جھرنا دے کر ہمارے ساکتیوں کو ساکستان کے ناہد انتظامیاں افتران نے خود اپنی ہاتھوں سے مار کر ان کے ہاتھوں میں پریکٹر کیا آپ نے چنا ہوگا پولیس والے مارتے ہوں گے رینجلز کے لوگوں نے مارا ہوں گا مگر سنی تحریف کے کارکران کو جمشید پوٹر تھانا کے ایک جمشید پوٹر کے اس دور میں اپنی ہاتھوں سے مارا ہے زیادہ ہو سکھیجئے اس بات کا اندازہ لگا یہ سبیت ہیں ہمارے پاس ہم یہ بات اس لیے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں ہم نے جتنے بھی پیغام پہنچانے کے لیے پروگام کیے یہ ناہل انتظامیاں ہماری راہ میں رکاوت بنتی رہی ہیں اور آج بھی بننے کی کوشش کیوں یہی وجہ ہے کہ ہم نے حضر آبات کی انتظامیاں کو کہا تھا ہمارے عبدالوہی بھائی نے کہا کہ تم یہ مات سمجھ لو کہ تم پرمیشن گو یا نہ دو سنوی طریق کی دشنری میں نہیں نہیں نکوا ہم جو کہیں گے وہ کر کے رہیں گے تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے یہی وجہ ہے کہ انتظامیاں نے ہمارا انگاز ہمارا عملی کام خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ورنہ نہیں کہتے یہی وجہ ہے کہ سنوی طریق کے پلیٹ کام پر ہم پیغام جو نے حیدر آبات گئے تو اس کی ابتداء ہم نے عملی طور پر قربانیاں دے کر دی عملی طور پر پین سو ساکھ کے مطبعات ہمارے ساتنیوں پر قائم کر دیئے اور اس اپائر میں دھائی ہزار آدمیوں کا ذکر ہے دھائی ہزار آدمیوں کا ذکر ہے حیدر آبات کی اپائر میں یعنی دھائی ہزار سنوی ان کی نگاہ میں سے تو انہوں نے ہمارے سہلاف کا اندازہ کر دیا تھا یہی وجہ ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے خلاص ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم کسی کو توڑنا چاہتے ہیں یہ ان کی غلط یعنی ہے ہم کسی کا خلاف نہیں ہم سننی تحریف کے پلیٹ فارم پر اپنا حس مانتے ہیں ہم اس ملک کے شریح ہیں ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہی جو ظلوہا وہ تو ہم سننی تحریف کے پلیٹ فارم پر کسی نہ کسی تحریفوں سے پہنچا ہی رہے ہیں مگر یہ زیادتی کم ہے یہ زیادتی کم ہے کہ نور مسجد کے مسئلے میں ایک سو چار کار قرآن پر ایک ایف آئی او اوٹی صورت میں جنابے والا درستار کیا گیا ہے ایک سو چار کار قرآن یہ کم نہیں ہے یہ دیت ہے ایک سو چار خاندان سنیوں کے جنابے والا ایک مسجد کے مسئلے میں پریشان کیے یہ کراچی کی انتظامیہ کا نتیجہ ہے اور جلے کسی سائیت کی انتظامیہ کا نتیجہ ہے جس میں ہم ابھی جلسہ کر رہے ہیں یہ ظلم ہے کسی ایک مسجد کے مسئلے میں اتنے افراد گرگتار نہیں ہوئے آج تک اور ایک سو چار کار قرآن کو گرگتار کس میں کیا اغبان قتل اغوا دکیتی گاڑی چھیننا دھشت گردی یہ افراد ہمارے دفتر میں موجود ہے ہم نے اگر یہ کام شروع کیا ہے کہ یہ کسی انتظامیہ کے خلاف نہیں کیا مگر انتظامیہ ہمارے سامنے مدر آتی ہے ہم یہ چیلنگ کے ساتھ کہتے ہیں تو کنی تحریف میں نو امان ہے جو کام کیا ہے کراچی میں ہم جس جگہ قدم رکھ گئے وہاں بھی دو بندی ہمارے مطابعے میں موجود نہیں ہے صرف کراچی کی نوہم انتظامیہ کراچی کے چاروں دپی کمیشن جنوے والا جنوے کمیشنر اور کراچی کا کمیشنر ہمارے سامنے نظر آتا ہے جو جناب والا ان کا عالی کار اس لیے بن رہا ہے کہ جناب شعیدی عرب کی طرف سے جناب والا وہ اسلامی کمی کی جو مصادف کو حاصل کرنے کے لیے شعیدی عرب میں قائم کی گئی ہے اس کے اشاروں پر ہمارے کارتنان پر مقدمات بنتے ہیں ان کے اشاروں پر ہمارے کارتنان کو رنجر کبھی جہائی سے نکالتی ہے کبھی نیر مزید سے نکالتی ہے کبھی جناب والا پورنگی سے نکالتی ہے یہ بتائیں کہ آج سپلے کسی مزید کے جھگڑے میں نینجس نہیں آتی تھی جناب والا نیر مزید میں دیڑ ماں سے انتظامیہ کا پینٹ لگا ہوا ہے کارتنان کو بتا رہا ہوں یہ کار جو ہم نے کہا کہ اس وقت کراچی میں کئی نہیں کوئی بد نظر ہمارے کام میں کھڑ رہنے کی طاقت یہ ضرورت نہیں کر سکتا نیر مزید میں انتظامیہ کا گوڑ ماں کا کپ اس بات کی نشان دخی کرتا ہے کہ یہ کپ جب ہر جائے گا نیر مزید ہم لے لیں گے آج بھی مزید ہے ہم یہ آپ کو پیغام جو دینے آئے ہیں یہ ایک دکھرا نگی ہے یہ کوئی ایک کام نگی ہے جہاں مسادی کی بات آپ کو کرتے ہیں ایک مسادی کی بات نہیں ہے ہم کو جب کراچی شہر میں تھے تو ہم یہ سمجھے تھے کہ صرف یہ زنگ یہ زیادتی کراچی نہ ہوئی ہے جو ہمارا پیغام عام ہوتا جارہا ہے مجھوں تک پیغام تونکتا جارہا ہے وہ ہم کو پیغام دیتے ہیں کہ جو زیادتی جو زنگ کے خلاص آپ نے کراچی میں کام شروع کیا ہے وہی زنگ وہی زیادتی وہی ہمارے حقوق ہمارے اپنے شہر میں بھی جناب والا حسد کیے گئے ہیں آپ کدارہ آئیے آپ یقین مانئے اب ہم ابھی ابھی تک ہم تنجاب سن نہیں رہے پنجاب کے کئی شہروں میں سنیت کا غرض رکھنے والے لوگوں نے سنیت عریق کی انداز پر ہمارے ذریعے سے خود و خود کام شروع کر دیا ہے اس لیے کہ یہ وہاں بھی جو زنگوں نے پورے ملک میں ہماری عبادت دانتر قبضہ کیا انتظامیہ کہتی ہے یہ سنیت عریق کرکہ واریوں پھلا رہی ہیں یہ درس دیتے ہیں یہ لیکسر دیتے ہیں ہمیں جب ان کے پاس کوئی کام کرنے جاؤ یہ کہتے ہیں ہم یہ باتوں میں نہیں پڑتے ہم ان زوجہ میں نہیں پڑتے ہم تمہیں ان زوجہ میں کہاں ڈالنا چاہتے ہیں ہم تمہیں سرکہ واریت کا دوگم کہاں دیتے ہیں ہم چلی یہ بات کرتے ہیں کہ جناب والا جو ہماری گئی ہی مفادری ہو وہ ہمیں آج واپس بلا دو ہم کسی مظیر میں Lebens نہیں جائیں گے ہماری گئی ہی عبادت کھاہتے ہو جو ہم پاس بلا دو ہم کسی مجدود میں نہیں جائیں گے مگر یہ بے غورت انتظامیاں شراب جناب والا جوہاں کے حقے چلنے پر رشاک کھا سکتی ہے جناب والا فہاشی بولانے پر رشاک کھا کر ان کی دلانی کر سکتی ہے شراب کے حقے چل کر ان کی رشاک کھا کر جناب والا شراب ان کا آلائکار بن سکتے ہیں یہ سنیوں کو ان کے حق نہیں دلگا سکتی ہے نام ہم اپنے کس حق کی بات کریں ہم جناب والا اپنے کس غطب شدہ حقوق کی بات کریں تو یہ ایک درد ہو تو یہ ایک رونا ہو تو ہم جناب والا آپ کے سامنے پوچھ کریں ہم سنی کریں اس کے پلیٹ سامنے پر نام آن سے ایک تغام دے رہی ہیں نام آن سے ایک درد دے رہے ہیں وہ درد یہ ہے کہ ہم اس ملک کی اکریت ہیں ہمیں صرف یہی حق دے گے جو ہمارا بنتا ہے جو ہمارا حق بنتا ہے یہی دے گے ہم کسی غابی دیواندی متاجیب کو لینا نہیں چاہتے ہم کسی شیعہ کے امام داروں کو لینا نہیں چاہتے شیعوں کا جناب والا یہاں پر براسہ بغیر پرمیشن کے اس شہر میں ماتم ہوتے ہیں بغیر پرمیشن کے جہاں بھی ہوتے ہیں ماتم تو انتظامیاں لگ جاتی ہیں ہم پرمیشن کو یہ جلپا کرنا چاہیں تو انتظامیاں بنا کرتی ہیں جناب والا بھڑڑا ہوگا افرا تفریح ہوگی یہاں پر ہتنا ہوگا ارے کیسے ہوگا کہ ہم اپنی عبادیوں میں رہ کر اپنے مکانات کو جلائیں گے ہم اپنی عبادیوں میں رہ کر اپنی جائزہوں کو مقصان پہنچائیں گے نہیں نہیں ہمارا یہ قرام نہیں ہے کہ جناب والا ہم اپنی عبادیوں میں رہ کر اپنی جھکانوں کو جلائیں جناب والا ہم اپنی عبادیوں میں رہ کر اپنے مکانات کو مائیں یہ ہمارا تیغام نہیں ہے یہ ہمارا ذرک نہیں ہے یہ سنی طریق کا منشور نہیں ہے بلکہ انتظامیاں اور ایجنٹیاں کہ لوگ اس کو غق انداز میں اوپر پیش کرتے ہیں ہمارے خلاف یہ تابندیاں لگا رہے ہیں کہ جنابے والا شنید وریف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے کہ یاد رہے ہم پرمیشن لینے کا کام کرتا رہیں گے اور تم نے اجازت نہ بھی دی تو ہم پیغام پہنچانے کا کام اپنا جاری رکھیں گے ہم اپنے پیغام پہنچانے کا کام جاری رکھیں گے اس لیے کہ ہم یہ باتیں سنجھانا چاہتے ہیں کہ صرف عبادت گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے آپ اندازہ لگائیے چانیت رونا عبادت گاؤں جو وہاں بھی جو بندیوں میں قبضہ کیا ہے یہ سنتے ہیں مگر انتظامیہ نے خود حقیقت میں خود نحسنہ اتاف قائم کیا کام اس کا رونا رہتے ہیں ایک عرصے سے یہ رونا رہتے ہیں کہ جنابے والا کراچی کو نکال دیتے ہیں صرف کراچی کی ورنہ ہمیں دوسرے بھی دکھڑے ہیں دوسرے بھی درد ہیں ہیدر آباد کے ساتھ مزید ہیں ان سے بھی پوچھئے کہ ہیدر آباد میں بھی وہی درد ہے جو صلیت کا درد رکھنے والے کراچی میں موجود ہے اسی طرح وہی زین رکھتے ہیں وہ لوگ کہ اندازہ لگائے ہمیں ایک رونے روٹک ہے کہ کراچی میں مہکمہ اتاف میں زیادتی کی ہو وہ زیادتی یہ ہے کہ مہکمہ اتاف میں جتنی مصابیت جتنے مدارات اپنے کنٹرول میں لیے ہیں وہ زیادہ پر سب کے سب ہمیں مدارات تو ہوتے ہی ہمارے ہیں ہمارے لوگوں کے ماننے والے جاتے ہیں ہمارے لوگ وہاں نظرانے اور اپیو ڈالتے ہیں مگر ان پر خضان وہاں بھی دو بندیوں کا ہے اس پر کنٹرول وہاں بھی دو بندیوں ہو کیسے کہ تین بسکی خطیب ہیں یہ تینوں بسکی خطیب پاکی سر کی سید کریں ہم جو بات آپ کو سنجھانا چاہتے ہیں ہم یہ رونا رو رہے تھے ہم یہ سمجھے ہو جائیں یہ ہڑ جائیں گے آپ کو سن کر حرام نہیں ہوگی اکٹی دسمبر سن انیس سو اکانلے کو دو ڈسٹی خطیب جو کہ دو بندی ہیں اور یہ گونی کے دونوں بریلی سیٹوں پر بریلی اہلی تنک والجماعت بریلی مطلب کی چھات لگا کر ان سیٹوں پر قائم اپنی سرویس کو بھاگ رکھے گئے انہوں نے پیشلی تاریخوں میں عمرے لی اپنی گھتائی ہے بات سمجھ رہے ہیں کہ سرکاری مدت و مناظمت اکٹی اکٹی دسمبر سن انیس سو اکانلے کے تیشرا سال گزا ہے ان کی عمرے ملاظمت ختم ہو گئی ہے جن کے طرف یہ پراسی کے مدارات مسادی محکمہ اقاف کے پہل چلتی ہے ان کے محکم چلتے ہیں ان کی عمرے ملاظمت ختم ہو گئی ہے اور ہم یہ مطالبات کر رہے تھے کہ انہیں ہتا لو یہ ہمارا حق بنکا ہے ہمارے امینات رکھا جائے یہ ہمارا حق بنکا ہے یہ سیپیں برینیوں کی ہے تو برینی کو دی جائے مگر وہ جالی برینی بن کر دے زندی آج بھی موجود ہے ان کی عمرے ملاظمت ختم ہو گئی مگر ابھی تک وہ حطے نہیں ہیں ہم یہ رونا اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارے جس کی خطیبوں تو وہاں رکھ دیا جائے یہ ہمارا حق بنکا ہے ناثمہ اقاف کی جس کے مطابق مگر ابھی تک حطے نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ناثمہ اقاف میں کھراچی کے ایک آرام باپ کا جس کے خطیب ہے یہ قادری اپنے ساتھ لگا آیا ہے اور لوگ دے زندی ہیں ایک آرام باپ دوسرا عید گاہ کا اور تین جس کی خطیب ہے جبکہ چار جلے ہیں چار جس کی خطیب ہونے چاہیے ہیں مگر تینہ کے تینے دے زندی ہیں دو کی عمرے مناظمت ختم ہو گئی مگر ابھی عمرے مناظمت ختم ہونے والے جس کی خطیبات کو ہتایاں نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہج جائیں اگر نہیں ہتیں گے تو ہم اس کا ایک تاریخ پی کر کے اعلان کریں گے اور خود ہتا دیں گے کیا سمیت کا بج رکھنے نہ لو جب ہم اس تاریخ کا اعلان کریں گے تو کم ہمارے ساتھ ہو گئے اور جتنے بھی مزارات ہیں نہیں جاتے ہیں اس پر امام آج بھی جیونڈی نماز پڑھاتا ہے آج بھی جیونڈی پڑھاتا ہے یہ نقمہ اعتاف کے پنٹول میں ہے ہم یہ تمام مزارات سے وی مسادیب کے بارے میں متعلق آگر کرتے ہیں کہ جنگر والے مزارات اور اس کی آمدلی ہمار کاملی حق بلتا ہے اگر نہیں ہوا تو ان امام کو ہم خود ہتا جائیں گے اور یہ گئی ہی مقابل پہ واپس لینے کا کام شروع کری دیا ہے تو اسی طرح میں ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم افراد افری نہیں چاہتے ہم سرکا والیت کے قائم نہیں ہیں جو لوگ ہمیں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ مورنی یا کا جگہ ہے وہ ہمارا برس سنے ہمارا پیغام سنے کہ ہم کیا چاہتے ہیں ایک ظلم یہ کہ جناب والا پاکستان کے تمام بینکوں کے اندر بات سنجھئے پاکستان کے تمام بینکوں کے نظام میں زکاة کرتی ہے زکاة بات سنجھئے غور سے سنیئے کہ زکاة کرتی ہے تو صرف سنی مسلمانوں کی زکاة کرتی ہے صرف سنی مسلمان جو بچے گا سنی مسلمان اس کی زکاة کرتی بات کسی کی نہیں کرتی بینک کے اندر کسی شیعہ کی قادیانی کی مہر مسلم کی زکاة نہیں کرتی آپ کو سنی کر احران دی ہوگی کہ جب سے یہ زکاة سکھے کی اور زکاة کے تقیم کا نظام رہی دے تو چاروں سیغن کے اندر حکومت وقت میں پھلی حکومت میں چار زکاة کونسلے بنائی ہے جو چاروں سیغن کی بات سنگ جئے بساقی حکومت میں چار زکاة کونسلے بنای ہو جو چاروں سیغن کی ہے تو چاروں سیغن میں ہم جس میں دیتے ہیں وہ کل ہے سن سن زکاة کونسل آج تک اس زکاة کونسل نے ایک بھی سنی جید آلی مدین یا نامیر دنیاوی سنی نہیں آیا اس زکاة کونسل کا نمبر نہیں بنایا بات سمجھ رہے ہیں یہ حکومت کی طرف سے ہے اس نے سنی آج تک اس کا نمبر نہیں بنایا اس کونسل کا رکم نہیں بنایا مگر آپ کو سن کر اہلان دیئے گی شیعہ زکاة نمبر نہیں کہتا شیعہ بینک میں زکاة نمبر نہیں کہتا مگر کن زکاة کونسل کے مر شیعہ کی نمبرشیب مجید ہے شیعہ جنال والا زکاة کونسل کی تقصیل کے نظام میں مجید ہے مگر سنی مجید نہیں ہو ہم حکومت کے یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں یہ ہوتا کہ جنال والا بینکوں میں جتنے سنی مجید ہیں ان کی زکاة کتنے نہیں دیتے تو جری ضرور کرتے مگر ہم حکومت کے لاغ سے جو رابطے کہہ سکتے ہیں کہ زکاة کونسل کی میں کسی جنال والی نے دیم جو سنی ہو یا توی نامیار سنی کو سنی زکاة کونسل کا نمبر بنائے ورنہ ہم نے جو زندر ایس کا تمہیں تیور دکھات ہے اس سے بڑا کوئی کام دکھانے کی تاریخ پہ کرنے تو دنال والا تمہارے لئے نسلہ ہو دائے گا سنیت کا درد رکھنے والے لوگو کیا سنیت کیلئے جب ہم تمہیں بکہ رہے ہیں تو تم ہمارا صاحب سوڑے یہ تو ایک بات تھی یہ تو جنال والا زکاة کونسل ہے نساجد ہے نیکمہ ایتاغ ہے یہ سنیت ان چار پانچ باتے میں نہیں ہے بلکہ ہمیں ایک رونہ جرائے اغلاق کرتے ہیں یہ اخبارات والے ان کے جانا پر دے دیں تو بھی آپریشن کر کے ہماری اتنی بڑی خبر کو اتنی لگاتے ہیں اور ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ سے چلے جاتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں تمہاری تعداد دکھو نہیں تعداد نہیں کوئی جلسہ کرو یہ لوگ جلسوں کے قائل ہیں ہم جلسے یہ پہلا پورا من جلسہ انتظامیہ نے مونے دیا ہے یہ الگ باتیں کہ اس میں فلیس وغیرہ نے ہمارے ساتھ تانون کیا کہ ہماری رپورٹ ایسی بنا کر دی ہاں جناب کرنے دی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے ورنہ یہ افسران کو یہی چاہتے تھے یہ جلسہ نہیں ہو یہ اکبرات والے کہتے ہیں کہ جناب والا آپ کوئی بڑی جدرین لکھو تو ہم تمہاری طوریں دیں گے ہم انہیں کہتے ہیں ہم جدرین کے قائل نہیں ہیں آپ کوئی سکتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بات جو پیغام جو ہمارے نظریہ کے خلاص کام ہو رہا ہو اور ہمارا پیغام پہنچنے کے جتنے ایسے ذراعے ہیں جو دوسروں کے بھی پہنچاتے ہیں اگر ہمارے نہیں پہنچائے جائیں گے تو ہم طاقت قبل بیتے پر اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تمہیں استعمال کریں گے کیا تم اس مصلے میں ہمارے ساتھ دو دو پھر اٹھا بھی ہوگا کبھی کہ جو اخبارات پڑھنے میں ہمیں مزا آتا ہے کبھی وہ اخبار مدیوی پر نہ ہوگا کبھی ایسا بھی ہوگا اس کے اثرات ہمیں ان اخبارات والیوں کو دینے ہوں گے یہ اخبارات والے ٹوکل کے ٹوکل اہل سنت وال جماعت کے خلاف بکتے ہیں آپ کہیں گے ہم نے نہیں دیکھا ہم یہ پہنچیں ہم نے سنا نہیں سنیت عریق کی آنکھ سے دیکھئے یہ جن اخبار یہ جن اخبار یہ دسارت یہ دوسرے اخبارات دوسرے رسائن جو پینسر سے زائد اس کراچی سے نکلتے ہیں پینسر تو سب کے سب اہل سنت کے خلاف کام کرتے ہیں ترجمہ ہمارے خلاف ہوتا ہے وہاں بھی دیدنگیو کا ترجمہ جو قرآن کا ترجمہ ہے ہمارے خلاف لکھتی ہیں آپ نین اخبار کے دیکھئے میں فرنگ سفے پر اس میں یہی ہوگا زیادہ تر وہ آئے کہ جو وہاں بھی دیدنگیو نے ترجمہ اس انداز پر کیا ہے جو ہمارے سنت والجماعت پر ہست کرنے کے لئے ہوتا ہے یہ جن اخبار وہی دیکھا ہے عموما نہیں ہم نے باتشیت کر لی ہے ہم نے ہمیں پرغام دے دیا ہے کہ ہم اپنے سنیت کا برد رکھنا لانے لوگوں کو ایک دیکھ بان پر متحد کر رہے ہیں جب ہم متحد ہو گئے تو تم یقین مان لے کہ تم لکھنا نہیں چاہے گے تو نہیں مچھت ہوگے نہیں مچھت ہوگے ہم نے یہ کاروائی کر دیئے یہ پرغام ان تک پہنچا دیا ہے اور یہ اخبارات میں اگر ہماری چھوڑی بہت خبریں آتی ہے پیسے دے کے نہیں لائے کوفے دے کر یہ خبریں نہیں آتی سپراہ کارتنان سینٹر جیل میں بند ہو کر یہ خبریں لگواریں بات سمجھیں سپراہ کارتنان چوبین اخبارات کی کوریت کے لیے ناہل انتظامیہ نے ان پر جھوٹے مقدمات لگا کر اور میرے گھر پر بھی اس مسئلے پر چھاتا مارا تھا مگر ہم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں ہم اپنا پرغام جاری رکھے ہوئے ہیں یہ بات یہاں آپ کو اس لیے بتاتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہوں لے یہ اس کے یہ تکریر کرنا بہت آسان ہے نہ جناب والا یہ پرغام کا کام عام ہو نہیں تمہیں ہم یہ بات بتانے آئے ہم دیسروں کو نہیں سنانے آئے ہم شیعوں کے بارے میں بات بتانے نہیں آئے ہم واحدیوں کے بارے میں آپ کو باتیں بتانے نہیں آئے ہم یہ جانتے ہیں کہ اب آپ واحدیوں کو برا جانتے ہیں سبھی تو سنی تحریف کے پلڈ بام پر آئے ہیں ہم یہ جانتے ہیں تم شیعوں کو بھا جانتے ہو تو تو سنی تحریف کے پلڈ بام پر آئے ہیں ہم یہ جانتے ہیں تم جماسیوں کو بھا جانتے ہو ہم یہ جانتے ہیں کہ تم کارڈیانیوں کو تمام برد مذہبوں کو تمام جناب والا برد مذہب قوت کے خلاف ہو ہمارا پیغام سننے آئے ہو ہم یہ بات کرنے آئے ہیں جناب والا کہ اس راہ میں یہ آسانی نہ سنجھ رہے ہیں یہاں تک آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے ہم پہلے سے قریم اور آئل سے گزرے ہیں تو آج یہ سکون سے چند آدمیوں میں کچھ پیغام سنا رہا چند آدمیوں میں ورنہ یہ انتظامیاں نہیں چاہتی یہ پہلی مرتبہ نو ماہ میں ہوا ہے آپ سن کر اہلان ہوں گے جو سینئر ساتنی انہیں معلوم ہے جب بھی ہمیں پیغام پہنچایا تو ہمیں کوئی نہ کوئی جھوٹے مقدمے کا ساتھ کا پڑا ہے شاید اس میں نہ بنایا شاید ورنہ یہ انتظامیاں خاموشی سے بنا دیتی ہیں یہ مسئلے میں دفعہ اس کو چوالی اس مسئلے میں ون ایٹی ایس لگا دو جنب والا اس مسئلے میں یہ دفعہ لگا دو ہمیں معلوم نہیں ہوتا گھر پیغام آ جاتا ہے یا اخبار میں پڑھ لیتے ہیں تو بھائی ایک مقدمہ اور قائم ہو گیا ایک مقدمہ اور قائم ہو گیا ہم نے اپنے مقدمات کی جو فریس آپ کو بتائیں تو آپ حران ہو مگر ہم بتانا نہیں چاہتے ورنہ کچھ ساتھی سمجھتے ہیں شاید ہم پر بھی بنیں گے تم پر نہیں بنائیں گے ہمیں یہ معلوم ہے یہ ہمیں راہ سے سنوی تیرید کے جنب والا ساتھیوں کو جو کام کر رہے ہیں ان کو اس لیے بنا رہے ہیں ان پر مقدمات کہ یہ جلد تھک مان کر بیٹھ جائیں ساکہ یہ کام خود با خود تھک مان کر کہ یہ تو خود چلے جائیں گے ایسا تو نہیں کہ اس سے بڑا مسئلہ ہو جو حیدر آب میں واکھا ایسا تو نہیں جو دھردے میں واکھا ایسا تو نہ ہو جو مباہ واکھ میں واکھا ایسا تو نہ ہو جو شان مصطفیٰ میں واکھا ایسا تو نہیں گولی مار میں جو مطلع ہوا تھا ان سن میں مقدمات قائم ہوئے ہیں ہم پیچھے نہیں آتے اگر کوئی ایسا مرنا اس سے مشکل آجائے تو کیا آپ نے ساتھ تو نہیں چھوڑ دوگے کیا ہمیں چھوڑ تو نہیں دوگے ہم حضر آباد دے تمہارے سنیت کا درد رکھنے والے لوگ ہم کے بیشتے ہیں کہ آپ نے سنی تحریف بنائی ہے تو کراچی میں اس کے کیا نتائج آئے ہیں اس کے کیا حوائد آئے ہیں ہم نے کہا کہ ہم نے وہ کراچی میں سنی تحریف کی دنیا بکھی اس کا پیغام در سنیوں تک پہنچایا تو جتنے بھی مسائل ہوئے ہیں جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں وہ ہمارے قبضے میں جتنی مسائل تھی اس میں نہیں ہوئے بات سمجھ رہے ہیں اگر گولی مار کی مسجد میں ہم نے مسئلہ کیا تو یہ ہماری مسجد وہ نہیں تھی جو چھینڈی ہے بلکہ ہماری آبادیوں میں قطر کے شیخ نے مسجد بڑھائی ہے اس کو ہم نے دیئے ہیں کاروائی ڈالی ہے شاہنِ مصطفیٰ جو سیدہ آباد میں ہے اس کو لینے کی کاروائی اس لیے کی تو اس کی این او سی ہماری ہے مگر قطر کے شیخ نے ان کے لیے لکھا ہے جو قطر کے شیخ نے ان کو یہ لکھ کر دیا ہے ہماری آبادیوں میں ہم نے عزا آباد والاں کو بتایا کہ ہم نے جو کام کراچی میں شروع کیا ہے اس کا نتیجہ یہ آیا ہے کہ کراچی میں اب کوئی وہابی دیو بندی ہماری عبادت گاہوں کی طرف نہیں دیت سکتا کب یہ پیغام لے کر آپ کے پاس آئیں اور یہ پیغام لے کر آئیں تو یہ مساجد تک کا پیغام نہیں ہے اس لیے ان نئے ساتھیوں کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں ہم نے اس مختصر کی مدت میں جس میں صرف پیغام پہنچانے کی لیت ہم تو چلے کے اس میں مشکلات بھی آئیے سنیو تریف کے پلیٹ فارم پر مشکلات آئیے ورنہ پیغام پہنچانے میں اتنی مشکلات مگر ہاں ان مشکلات سے ہم گذروں تو سنیو تریف کا پلیٹ فارم آج دنیا کے آپ احرانی میں دنیا کے ہر ملک میں تاریخ و تنقیب کے ادبار سے یا تو ریڈیو یا اخبارات لکھتے ہیں تاریخ یا تنقیب کے ادبار سے وہ لکھتے ہیں اس متصر کی مدت میں جو زہر جو زیادتی ہوئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا کے ہر حصے میں ہمارا پیغام کسی نہ کسی ادبار سے پہنچ چکا ہے ہم اعتراض آپ کے لوگوں کو جا کے بتایا کہ یہ سارے مسائل جو آپ کو سنائے زکاپ کونسل اخبارات ذرائے اخبار ذرائے ابلاغ میں ریڈیو اور ٹی وی بھی آتے ہیں اس میں ہم نے باقیادہ لیٹر جاری کیا یہ وزیر اعظم صدر اور یہ تمام شعبوں سے تعلیمت رکھنے والے حضرات ہو ہم نے کلیگرام اور خطوط لکھے ہیں کہ جنابوں والا آپ اس چلسلے میں توجہ دیں نہیں دیا تو جس طرح ہم نے جنابوں والا یہ کام کیے ہیں نیر مزید کے چلسلے کا جس طرح ہم نے اخبارات کی کبرے بھاپن کرنے کے لیے کام کیا ہے تو ریڈیو پاکستان اور کراچی کا ٹی وی اسٹیشن وہ بھی سنیوں کی آبادی کو دور نہیں ہے انتظامیاں سے دور اور یہ ایجنسیاں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارا پرگام پہنچائے غلط انداز میں نہ پہنچائے بلکہ اس انداز میں پہنچائے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ پالیسی ہے کہ ہم پاکستان کے بنانے والوں کی اولاد ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں اپرا پپری ہو بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں سکون کے تامینی طریقے سے کام ہیں مگر یہ پالیسی ہے اگر جو کام سکون کرنا ہوا جو حق مانینے سے نہیں ملا ہمارا یہ منشور ہے ہمارا یہ طریقہ ہے جو مانینے سے نہ ملے اسے طاقت کے بلویتے پر چھین لیا جائے یہ ہماری پالیسی ہے اس طاقت کے بلویتے پر اپنا حق جو مانینے سے نہیں ملتا چھین لیا جو پالیسی میں کیا اپنیت کا درد رکھنے والے تو ہمارا ساتھ دے دے یہ ریڈیو پاکستان اور یہ ٹیوی جب ہمارے خلال مداد دے اور ہمارا مداد نہ دے اس سلسلے میں جب ہم کاروائی کریں تو کیا اب ان تمام کاروائی میں ہمارے ساتھ رہو گے اس کاروائی میں اس کراچی کی انتظامیہ کراچی کی انتظامیہ پالیسی تے کرتی ہے پالیسی تے کرتی ہے یہ جلسہ ہو رہا ہے کوئی اور شرپ سندی کی کاروائی کرے مقدمہ ان کے بروں پر بناو سمجھے بات یہ کراچی کی انتظامیہ نسپکی چھوٹ کے جلسے کے بارے میں پالیسی تے کرتی ہے کاروائی کو یہ اور کرے مقدمہ ان کے بروں پر بناو جنب والا ساتھ یہ درد دائے ہم کراچی کی انتظامیہ کو یہ داور کراتے ہیں تم پاکستان کی محبت رکھے ہو تم پاکستان کے حامی ہو ہمارا صحیح پیغام ان لوگوں تک پہنچا دو جن کے ہاتھوں میں ہمارے مسائل ہیں جن کے ہاتھوں میں ہمارے حقوق ہیں اگر تم نے نہیں پہنچائے تو کراچی کی نو ماں کی سرگرمیاں تمہارے سامنے ہیں ہم نے تمہارے کسی مطبع پر کسی ظلم پر کسی بیادتی پر ہم تبے نہیں بڑے ہیں ہم جنابے والا گھٹے ہیں ہم جنابے والا گھٹے نہیں بڑے ہیں اس بات کا مو گلتا صدیب آج کی یہ بغیر اشتہارات کی کوئی اشتہار اشتہار نہیں نکالا دعوت نامے دے دیئے کنگی نے رہوگرات کو اطلاع کر دی اخبارات میں ایک دو دن آیا اور ہم اس چوک پر جہاں پر ہزاروں پر خرچ کر کے ہم نے کوئی سنی طریق کی طرف سے اشتہار نہیں دیا صرف تغان دیا علاقائی ساتھیوں کو اور اپنے ساتھیوں کو تو جنابے والا ہم ہیدر آباد کے آیاز صاحب کو جو ہیدر آباد کے ذمہ دار ہیں غلام ملسلیم جو لپیو آباد کے ہیں ان کے حسنوں کو اور برانا چاہتے ہیں اور برانے کا واحد طریقہ جو دنیاوی حسن ہے ہم خاردار پولیس چوکی پر ان کو استقبالیاں دینا چاہتے ہیں تو یہاں کے ساتھیوں نے کہا کہ جنابے والا ہم دینے کے لئے تیار ہیں یہی وجہ ہے کہ بغیر اس چیار کے بغیر پبلیسیٹی کے مختصر کی موطف پر آج سنیت کا درد رکنے والے لوگ اس خاردار پولیس چوکی پر جمع ہے وہ تمام لوگ وہ دیکھ لیں کہ یہ کسی کے آلائکار نہیں یہ سنیت کا درد رکنے والے لوگ موجود ہیں یہ تلاش کریں کیا تمشیوں کے آلائکار ہو کیا تمہیں جنابے والا کسی سیاسی تنظیم میں بھیجا ہے تم ان سے پوچھو کیا تمہیں کسی ملک میں بھیجا ہے کیا کسی ملکی ایس کیلونا پر تمہیں سردی کے اندر میدان کے اندر اس جنابے والا چوک پر تھتر ہو اس کی وجہ کیا ہے یہ سنیت کا درد ہے جو سنیت تحریف میں نو مامے سنیت کا درد رکنے والے لوگوں میں پیدا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ حیدر آباد میں نیر پرخاص میں آج کراچی کے لوگوں کو تقلیب ہوتی ہے تو حیدر آباد کا سنی کارادر پولیس چوکی پر مجید ہے جنابے والا حیدر آباد کے سنیت کو درد ہوتا ہے تقلیب ہوتی ہے تو نیر پرخاص کا سنیت آج تحبتا ہے یہ سنیت تحریف کا کارنامہ ہے جنابے والا حیدر آباد کا سنیت جرکتا ہوتا ہے تو نوازشاہ کا سنیت اس کے درد میں دلکتا ہے یہ سنیت تحریف کا کارنامہ ہے ابھی ہم جنابے والا اپنی منزل کو نہیں پہنچے اور سنیت کا درد رکھنے والے لوگے سنیت مت سمجھنا کہ یہ جلسہ ہمارا آخری جلسہ ہوتا سنیت مت سمجھنا کہ نیر مجید ہماری منزل ہے بس سنیت سمجھنا کہ جب تک اس ولک کے اندر سنیت کی پہتی نہیں بولے گی جب تک اس ولک کے اندر سنیت کا مسئلے کے پر تمام نظام نہیں ہوگا سنیت اور اپنیت کا کام اس وقت پہ جاری رہے گا ان تمام کاموں میں ان تمام معنیات میں آپ ہمارے ساتھ رہنا اور اس ساتھ کے اندر جو پکانی کے آئے جو ظلم آئے جو زیادتی آئے اس کو سہتے رہنا کوئی منشیت کو پیغنڈے کی نظر مت ہو جانا کوئی جنابے والا ہمارے خلاف کو پیغنڈے ہو کوئی خلاف سنیت ایت کے بعد ہو اس کی نظر مت ہو جانا تم یہ دیکھنا ہم سنیت پر قائم ہے سنیت اوریس جو پیغام لے کر چلی ہے اس پر قائم ہے تو تم ہمارا ساتھ دینا اور اس ساتھ کے نتیجے میں وہ وقت دور نہیں کہ ہم پاکستان کے اندر سنیت کے معاملات کو عریض دے دیں گے اور وہ وقت دور نہیں کہ ہماری منزل دنگہ خضرہ ہے انہوں نے جا کر اپنا پیغام سنائیں گے اس وقت پر آپ لوگ اگر زندگی رہے تو جنابے والا ساتھ دینا ہمارا یہی پر قائم ہے ہمارا یہی کام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس پر قائم کو ملک کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق مصیب فرمائے اور اس راہ میں جو تکالی دیا ہے اے مالک مولا اس میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق مصیب فرمانا وما علینا اللہ البلاغ المجی